مجھے صاحب مگر آپ نے جیسے بابر ستار کے حوالے سے ایک بڑا غلیس پروپیگنڈا ہو رہا ہے اور ظاہرہ وہ ماضی میں بھی متعلق ججز کے حوالے سے ہو چکا ہے آپ کہہ رہے کہ وہ جواب دیں صاحب وہ کیوں جواب دیں حکومت ایکشن لے کہ کیوں سوشل میڈیا پر یہ ساری کی ساری بکواس ان کے بارے میں کی جا رہی ہے اگر یہ درست ہے تو حکومت ریفرنس بھیج دے ایکشن لے لے حکومت کے پاس پورا ڈیٹا ہوگا ہر چیز کا بجائے اس کے کہ جج کو اس لیے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ اس نے حمد کی ہے باقی ججز کے ساتھ بولنے کی آپ یہ کہہ رہے کہ سوشل میڈیا پر جو گند ہے اس کا جواب دیں وہ تو آپ کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے میرے بارے میں بھی ہو سکتا ہے کون کو جواب دیکھو شازے صاحب میری ریکویسٹ سے دے دیکھیں شازے صاحب بابر ستار صاحب کو میں نہیں جانتا مجھے یہ ضروری آدھ ہے کہ میں جب کیابنٹ کا فیڈرل منسٹر تھا اور ان کی اپوائنمنٹ کی بات آئی تھی تو بہت منسٹرز نے نیگٹیوٹی ان کے اوپر کی تھی تو میری ججمنٹ اس وقت یہ انارس میں رہے تھا کہ آدمی ٹھیک ہوگا جو اتنی برائی کرے کیونکہ یوجلی شور اس کے لیے مچتا ہے جو ٹھیک کام کر رہا ہوتا ہے چند صاحب نے کہا ندیم افضل چند صاحب نے کہا امران خان نے کہا یہ میرے خلاف لکھتا ہے ہمارے خلاف بولتا ہے یہ نہیں بننا چاہیے جج اور پھر علی محمد خان صاحب نے مخالفت بھی کی پارلیمانی کمیٹی میں ان کی تائن آتی لیکن سر باقی منسٹرز کا نام چند صاحب بھی نہیں بتا رہے اور یہ بات جب بریفنگ دی منسٹرز نے تو پھر امران خان صاحب اس کنکوجن پائے تھے تو جو سچے سچے جو جھوٹ ہے تو آپ منسٹر کا نام بتائے نا دیکھیں نہیں شاہدیب صاحب دیکھیں شاہدیب صاحب میں نے یہ کہا کہ بابر ستار صاحب کی ہر آدمی کہہ رہا ہے کہ ان کی بڑے آنڈربل آدمی میں تو ان کو جانتا نہیں ہوں تو اگر ہم پہ بھی جب بلیم چلتے تھے تو ہم سے کلائر فکشن مانگی جاتی تھی ہم دیتے بھی تھے تو ایک جج کی ریپیٹیشن جو ہے نا وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کسی بھی ڈسٹین کو جج کی لائکنگ ڈسلائکنگ نہیں ہوتی وہ کیس کا میریٹ پر فیصلہ کرنا چاہیے اگر وہ ایفی ڈسن لائک می اور میرا کوئی کیس میریٹ پر مجھے یہ ڈرنا ہو یہ مجھے پسند نہیں کرتا تو میرا کیس خراب کر دیا میرے ساتھ ہوا ایسا لیکن ایویز میں کہہ رہا ہوں اگر اتنے بلیٹنٹ بلیمز ڈل رہے ہیں تو پھر آپ کلائر فائی کر دیں اور اگر کلائر فکشن نہیں ہے اور اس میں ایک پرسنٹ بھی وزن ہے اور وہ آپ کے اوپر چارج بن جاتا ہے تو سپریم جویشنل کانسل اس پر ایکشن دیں تو میں تو کوئی غلط بات نہیں کر رہا تو یہی ہوگا رہا کہ سپریم جویشنل کانسل وہ فورم ہے کسی بھی کوئی ٹرول اٹھ کے کسی جج کے بارے میں بات کر دیں اور وہ وضاحتیں دیتا پھر ہے یہ تو دنیا بھر میں نہیں ہوتا یہ جج کا کام نہیں ہے ایک تو کوئی ذمہ دار آدمی نے بات کی ہو تو بات بھی کی جائے تو ٹرولز بات کر رہے ہیں تو آپ کہیں کہ میری نظر میں یہ انفورمیشن جو ہے جسے بابر ستار صاحب کے حوالے سے اس میں وضن ہے تو پھر بعد میں آپ سے ڈیبیٹ بھی کروں جو ٹرولز ہیں ان کے بیانات پر کیسے ایک جج کو کیوں کلیریفیکیشن دینی چاہیے شازی صاحب میں آپ کی اس پوائنٹ آف یو کی بھی قدر کرتا ہوں یہ ایک اور ایسپیکٹ ہے جس سے دیکھنا چاہیے اور اس زاویہ میں بھی غلطی نہیں جو آپ بات کر رہے لیکن اگر دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ میں شازی صاحب تین ججز کے سامنے حاضر ہوا ایک تھے جسٹس عطا بندیال صاحب جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس آئیشہ ملک صاحبہ سو ان کے پاس پاور تھی کہ وہ فانسی میں بھی چڑھا سکتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت دی اس منصب کی نہیں نہیں دیا آپ کو کیوں فانسی چڑھا سکتے ہیں ایسی کوئی طاقت نہیں ہے ان کے پاس کہ آپ کو ایک اور کیس میں میں کسی اور کیس کے ایسے پاس چڑھا دیتے ہیں نہیں نہیں شازی صاحب نہیں میں یہ مثال دے رہا ہوں کہ ان کا پاور ہے نا unlimited پاور ہے ان کے پاس ٹھیک ہے یہ کہ کس ٹو کیس ہے نا جب قتل کا مقدمہ میں تھوڑی تھے آپ but 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 طاقتور ہے نا لیکن ان کے کنڈکٹ سے اگر ایک آدمی ایک دس قدم آگے بڑھ جاتا ہے اگر مجھے نہیں میں تو سزا لے کے اپنا کو بہتر کر لیتا ہے اور اگر ایک آدمی ملزم ہے یا اس پر الزام ہے وہ ایک چیز کی معافی کر کے دس چیزیں اور آگے بڑھ جاتا ہے تو میں ان کے کنڈکٹ ان کے ایٹیٹیوٹ ان کی انٹرپیٹیشن ان کی فیر سائٹ ہونے سے میں پرپیر ہو کے نہیں کیا تھا لیکن میں آگے بڑھا کہ سر میں یہ مورالی سیڈ بھی نہیں رکھ سکتا تو میں تحریک انصاف کی سیڈ بھی واپس کروں ہا میں کسی کا باپ بھی مجھ سے وہ سیڈ نہیں لے سکتا تھا مگر انہوں نے تو آپ کو وہ جو بینچ تھا انہوں نے تو آپ کو دو آپشن دیئے تھے کہ یا تو آپ تحیات ناہلی قبول کریں یا پھر صرف اسلام کی ناہلی قبول کریں تو اسطیفہ دیتے ہیں تو پھر آپ نے دے دیا نہیں 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 سر نہیں شازی صاحب میں آپ کو اس کو کلیئر کر دوں دیکھیں میرے پاس تو آرڈر شیٹ ہے تو میں آرڈر شیٹ آپ کو بھیج دوں گا آپ اس کی انٹرپیٹیشن کر لے جائے گا لیکن سر جو ایکچول میرے پر تھا وہ یہ تھا کہ اگر آپ اس کو رگریٹ کر لیتے ہیں تو میں نے کہا سر میں رگریٹ کہ ساتھ ساتھ معافی بھی چاہتا ہوں آپ سے آپ کا ٹائم زائے کرنے کے لیے اور اسی لئے میں بہال ہوا جو میرے ساتھ سیریٹر صاحب تھے وہ ڈی سیٹ ہوئے پھر میں نے ریزائن کیا ایسا کچھ نہیں تھا سر میں آپ کو وہ ہنڈر پسٹ آپ کو وہ آرڈر شیٹ بھیج باؤں گا تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ سر کڈا مجھے تو سر بغیر ٹرائل کے بھی تو ڈسکولیفائی کیا تھا نا سر آپ اس کو بھی سمجھے نا سر آپ اگر فارم پے لکھتے ہیں وہ بہر مزدار ہوتا ہے وارس طب آپ دوبارہ اب آپ دوبارہ الیکٹ ہو کر رہے ہیں وارس طب آپ دوبارہ الیکٹ ہو کر رہے ہیں اور پیپرز پارٹی اور ایمکی ایم کے ووٹ سے آئے ہیں کس کو رپیزنٹ کر رہے ہیں آپ ایمکی ایم کے ہیں شازیب صاحب میں نے کل لکھ کے دے دیا ہے سینٹ میں کہ میں انڈیپینڈنٹ ہوں میں کسی پارٹی کا نہ حصہ ہوں نہ بن رہا ہوں تو باورو صاحب یہ کہنا چاہیے نا کہ اصل میں واقعی آپ اور نکوی صاحب اصل میں واقعی آپ انڈیپینڈنٹ ہیں آپ لوگ ازاد ہیں ازاد وہ نہیں ہیں جنہوں نے آپ لوگوں کو ووڈ دیا نہیں سر ہم تو بلکل بلکل سر فیکچولی ہم بلکل ازاد ہیں بس میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ تو ازاد ہیں اس کو در ڈسپیوٹی نہیں کر رہا ہوں وہ ہزاد نہیں ہیں جنہوں نے آپ کو نکوی صاحب کو ووڈ دیا ہے سر دیکھیں پھر ہم تو یہ کہہ سکتا ہوں میں آپ کو جواب میں کہ سر میرا اتنی فارم 47 میں آپ چھوئے نہیں کہا سکتے ہیں میرا فارم 47 بلکل کریکٹ ہے ایکیوریٹ ہے اب یہ ہم آپ نے بات کر دی کیونکہ ایمکی ایم کے فارم 47 پر آپ نے بڑی دلچسپ بات کی تھی کہ ایم کے ایم کا حال یہ ہے کہ وہ بائیس میں سے پچیس سیٹے بھی جیت سکتے ہیں تو مجھے اس پہ بھی حیرت نہیں ہوگی ان کے ووٹ پر آپ آئے نہیں نہیں میں نے بلکل آپ کی آپ کے شو کا مجھے جہاد ہے شہزاد صاحب بھی آپ کے ساتھ ہے بلکل جہاد ہے تو اب بیس بات پر قائم ہے لیکن شہازیب صاحب میرے فارم 47 میں چھوڑ لیں نہیں کھا سکتے بات محریب صاحب اکٹر قائم ہے